بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے سیو ہوں گے انشاءاللہ اور ہم سب بھی بہت خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں آج جمعہ سپیشل مینو شیئر کر رہی ہوں جس میں ہیں پھلی کا سالن قدو کا دالچا بگارہ کھانا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا گوار کی پھلی آلو ٹاماتے ہری مرچ گوش پیاس مسالوں میں لیے ہیں سپائسز میں مرچی نمک ہلدی ادرک لیسن اور سوکھی میتھی آپ کے پاس اگر فریش میتھی ہے تو آپ بلکل وہ لے لیں پھلی بھی آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں گوار کی پھلی ایٹ کی ہے آپ سیم کی پھلی بینیس کی پھلی کوئی بھی آپ چینج کر لینا آلو کو بڑے پیسز میں ہی رکھا ہے اور گرم تیل میں اس کو فرائی کر رہی ہوں گولڈن ڈراؤن ہونے تک جب یہ گولڈن ڈراؤن ہو جائے تو اسے نکال لیں اور پر میرے پاس گھر کی بنی مرچی ہوتی ہے تو وہ میں نے یہاں لی ہے آپ انٹریسٹر ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ایٹ کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا ان مسالوں کو دو چار منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں گوش آٹ کیا ہے گوش کے ساتھ میں نے دو چار منٹ پکا لیا بھونا اس کے بعد پھلی آٹ کی ہے اچھے سے مکس کیا اس کو بھی ہلکی سی بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی اور پھر سیٹھی لگا دوں گی پرچر پکر لگا دوں گی دو چار سیٹھی ہونے تک نیکسٹ ہے کدو کا دالچا کدو میں نے اس شیپ میں کٹا ہے مرچی نممہ کھلدی ادرک لیسن کچھ ہڈیوں میں بنا رہی ہوں دالچا ٹماٹے ٹوور دال پیاز ہری مرچ تیل میں کچھ ہڈیوں کو ڈالا ہے پیاز اور ہری مرچ ان سب کو اچھا بھون لوں گی کچھ دیر بھوننے کے بعد دو چار منٹ ادرک لیسن پیز نممہ ہلدی اور مرچی آٹ کر لوں گی ایک بار اور مکس دینے کے بعد ٹماٹوں میں آدھی کونٹیٹی میں نے آٹ کی ہے آدھی الہائدہ رکھ لوں گی الگ رکھ لوں گی تھوڑا سا پانی آٹ کر کے تشل کوکر لگا دیں اس کو بھی پان سے آگ سٹی ہونے دیں نیکسٹ توڑ دال جو میں نے لیتھی یہاں دھوکر اس میں ٹماٹے باقی کے جو ہم نے آدھی رکھ دیئے تھے وہ آٹ کیے ہیں مرچی نممہ کھل دی میں نے یہاں ٹیل اور ایدرک لیسن کو سکپ کیا ہے کیونکہ اس کو اچھے سے میش کرنے کے باد ہڈیوں میں ہی پلٹھا لوں گی کدو کی دال چے کی ہڈی میں اسی لیے اسے بھی دو چار سیٹیوں تک رکھ دوں گی یا پھر ایک آج دس منٹ کے لیے تیاری کر رہی ہوں بگارے کھانے کی ایک میڈیم دلی پیاس اس کو سلائسز میں کٹ کیا تیل میں پھرائی کر رہی ہوں جب وہ ہاف پھرائی ہونے لگے تو اس میں ایدرک لیسن پیسٹ رائٹ کیا ہے کچھ ہری مرچیں میں نے بند ہری مرچیں ڈالی ہیں کیونکہ بچے ہیں گھر میں وہ زیادہ سپائیسی کھاتے نہیں اسی لیے اور کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں لاؤنگ شازیرا الائچی اور ڈالچینی آپ کے پاس اگر بی لیپس ہو تو وہ ایٹ کر لینا کت میر پودین اچھا سیک مکس ڈے دیں اور پانی کے ساتھ چاملوں کو یہاں ایٹ کیا ہے بس خیال رکھیں بگارہ بگارہ کھانے بگارہ کھانے کھانے بگارہ کھانے 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 شکل وہ اچھی نہیں آئے گی وائٹ وائٹ سی آئے گی تو بگارہ کھانا لگے گا بھی نہیں ویسے تو پیاز آپ تھوڑی سی ڈاک کر لیں نمک کر لیں اور اس میں چاوالوں کو دم دینا بچے آج لیٹ اٹھے تھے تو میں نے بریک فاسٹ سکپ کیا اور بچوں کو دود انڈا دے رہی ہوں جب تک وہ کھائیں گے میری یہاں پوری کوکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ اور جو ڈال ہم نے چڑھائی تھی وہ اچھے سے میش کی ڈال گھوٹنی سے اور بونز کے جو بونز کی جو ہانڈی تھی اس میں میں نے پل ٹھا لی اس میں کدھو بھی اٹ کیے کھٹا اٹ کیا اور بس بوائل ہونے دوں گی اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کیا ہے گھر کا بنا ہوا پوروں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے جیسا کہا تھا ہم لوگوں نے بریک فرسٹ سکپ کیا تو میں پراتے بھی بنا رکھ چکی ہوں جسے چاہئے وہ پراتے یا پھر رائز دو بھی انجوائی کر لیں ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی اچھی لگی ہو تو لائک شوئر اور سبسکرائب ضرور کرنا حدیث ہے حضرت ابو حریرہ عبدیر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد نقل فرمایا تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سکانے آئیں گے لہذا جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ بھلائی بھلائی کا شاگرد ابو حارون عبدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہا ہمیں دیکھتے تو فرماتے خوشہ مدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں وسیعت فرمائی سبحان اللہ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں مجھے میری سبسکریب ضرور کرنا تل دن تکر اللہ حافظ